اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں روپے کا حرچہ کر کے شادی کے خواب دیکھنے والو یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آپ کے لیے ایک بہت ہی سنہری بات ہے اور دوستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ایک چھوٹے شہر میں ایک چھوٹے سے بینک کرنے صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے پورے شہر کو بلینر بنایا ایسے ہی رینڈ ایفیکٹس اب آج کی ویڈیو میں جانو گے تو چلی یہ دوستو شروع کرتے ہیں بینے کسی دیری کے آج کیسے امیزنگ سفر کو نمبر ون ٹاؤن انڈر ون روف دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ الاسکا کا پورے کا پورا ویڈر شہر صرف اور صرف ایک ہی بلڈنگ میں رہتا ہے جی ہاں یہ ریل ہے الاسکا میں جس ایریا میں پورا ایک شہر آباد ہے ایک ہی بلڈنگ میں اس کا نام ہے بیجک ٹاؤر یہ ایک فلورواری بلڈنگ ہے اور اس میں تقریبا دو سو لوگ رہتے ہیں پر یہی اس بلڈنگ اور اس ٹاؤن کی حسیر نہیں ہے اور اسی بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ یہ بلڈنگ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے پوسٹ آفیس پولیس سٹیشن سکول ہسپیٹل اور ایک چرچ بھی موجود ہے اور اسی وجہ سے ہی اس بلڈنگ کو ٹاؤن انڈر ون روف کے نام سے جنا جاتا ہے پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں اتنے سارے لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں کہ ان کو اکیلے رہنے میں ڈر نہیں لگتا یا پھر ان کے پاس جگہ کی کیمی ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں یہاں تھنڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کا گھر سے بھائر جانا ایمپوسیبل ہوتا ہے اور سردیوں میں یہاں کے رستوں پر بہت زیادہ برف ہوتی ہے اور انہی سب ریزنز کی وجہ سے اسی بلڈنگ میں سبھی چیزوں کا ہونا اس ٹون میں رہنے والوں کے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے جتنا پیسہ مکڈونلز کے ایک ایمپلائے کو ایک سال میں کمانے کے لیے وقت لگ جاتا ہے اتنے پیسے کمانے کے لیے مکڈونلز کے سی او کو صرف اور صرف ساٹھ منٹ تو دوستو اب حساب ہوت کر لو کہ کتنا کماتے ہوں گے ایک سال میں نہیں ہوا کلکوریٹ تو میں بتا دیتا ہوں اتنی محنت مت کرو آپ دوستو ایک ریسرچ کے مطابق دوہزار انیس میں مکڈونلز کے کرنسی او کرس پورے ایک کروڑ اسی لاک بارہ ہزار پانسو پچاس ڈالر ملے تھے ایک سال کی سرویس کے لیے جو کہ پاکستانی کرنسی میں ایک سو پینٹس کروڑ ہوں گے دوستو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک سی او کو ملتے ہیں نورمل ایمپلائے کے مقابلے میں دوہزار گناہ زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن دوستو کہانی یہی نہیں ہتم ہوتی ان سے بھی پہلے کے سی اوز کی سیلری اس طرح کے بڑے نمبرز میں تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے مکڈونلز کی اسی نیٹ ور پر اتراز بھی کیا ہے لیکن آج بھی مکڈونلز اپنے سی او کی جیبے اچھی طریقے سے بھری رہا ہے جیسے آپ مکڈونلز کے برگر سے اپنا پیر بھرتے رہتے ہیں ویل اس کے بارے میں مکڈونلز کمپنی کا کہنا ہے کہ سی او کی ذمہ دارے کی اوڈیا سے ہی مکڈونلز کا نام بھی آج بھی مارکٹ میں ہے جو کہ فیکٹ بھی ہے نمبر تری ماسکیٹوز دوستو دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو مارنے والا جانور کون سا ہے بھالو چیتا شارک ڈائناسور یہی سوچ رہے ہوں گے نا پر دوستو یہ جواب غلط ہے بہترین ریکارڈ بنانے والے کا نام جو ہے کر کے ناک اور کانوں کے پاس سے اڑتا رہتا ہے اس کا نام ہے مچھر مطلب یار کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جانور اتنا بڑا کلر ہے وہ بھی اتنے بڑے لیول پر اس کو ورڈ کا ڈیڈلیس اینیمل بھی کہا جاتا ہے پر سوال یہ ہے کہ اس کو یہ ٹائٹل آخر میرا کیوں ہے تو دوستو اس کی ریزن بہت ہی سمپل ہے کیونکہ ان مچھروں سے ہونے والی جان لے وہا بیماری جیسے کہ ڈینگی ملیریا ایسے بہت سے ڈینگریس وائرس بھی ہیں جو مچھر کے کاٹنے سے انسانوں میں پھیل جاتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگ کی جان بھی چلے جاتی ہے اور وہ بہت ہی ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات اس وقت کو اور ہی خوفناک بناتی ہے کیونکہ مچھروں کی پچیس سو سے تین ہزار سپیشز بھی ہیں نمبر فور ملینئر سیٹی دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹے سے بینکر نے صرف ہوت کو نہیں بلکہ اپنے پورے شہر کو بلینئر بنایا دوستو یہ کہانیے یو ایسے کی ایک چھوٹے سے شہر کیونزی میں رہنے والی ایک مارکی جن کو لوگ مسٹر پیٹ کر کے بھلائے کرتے تھے جب 1922 1930 کے گریڈ ڈپریشن کے دوران مسٹر پیٹ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کس طرح لوگوں کے پاس پیسے ہونے کے وابجود بھی وہ اپنے باقی کے پیسویں کوکاکولا پینے میں ہی لگا رہے ہیں تب ان کے دماغ کی ٹیوب لیٹ جلی تب انہوں نے فوراں کوکاکولا کے شہر کو حریدنا سٹارٹ کر دیا یہی نہیں جب ان کے بینک میں کوئی لون لینے آتا وہ ان کو زیادہ سے زیادہ پیسہ لون دے کر ان کو کوکاکولا کے شہر حریدنے کا مشورہ بھی دینے لگے لیکن جاد رہے تب کوکاکولا کے شہر کی قیمت بہت ہی کم تھی اور لوگوں کو افکوس اس میں پیسہ ڈالنے میں ججک بھی محسوس ہوتی تھی پر مسٹر پیٹ نے لوگوں کو اس رسک کو فائدے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ میرے پر یقین کریں تو لوگ ان کی بات مان لیتے اور اسی یقین کی وجہ سے لوگ جو ملینئر بنے تھے یہی ریزن تھی کیونکہ جیسے ہی کوکاکولا کے شہر کی قیمت نے آسمان کو چھونا سٹارٹ کر دیا تب کونزی نے بھی یو ایس اے کے سب سے امری شہر کا حتاب اپنے نام کر دیا اور اس کی ریزن مسٹر پیٹ تھے کونسی سیٹی کے لیے ایک بلیسنگ مین بن گئے نمبر فائیو سستہ اور ٹکاؤ لاکھوں کروڑوں روپے ہرچ کر کے شادی کے خواب دیکھنے والوں یہ فیکٹ آپ کے لیے ہے تو دوستو سمپل سی بات ہے جتنا زیادہ شادیوں میں ہرچا کرو گے اتنے زیادہ ڈیووز کے چنسز بھی ہوں گے کیونکہ ریزن سے یہ بات پتا چلی ہے کہ لمبی ٹکنے والی شادیاں وہی ہوتی ہیں جو کہ کم سے کم ہرچے میں ہو اس ریسرچ کو کرنے والے پروفیسر ہوگو نے جب 3151 ایسے لوگ جن کی شادیاں ہوئی تھی ان صرف سے مختلف قسم کے کوئشن کیے اور پروفیسر کے مطابق ہنیمون پر ایسے خرچہ کرنا یا شادی کے بعد لمبی چھوٹی پر جانا اس ڈیووز کی بیماری کا علاج ہے سو اگر آپ کو ہرچہ کرنا ہے تو لمبی ہنیمون کے لیے پلان کر لیجئے نہ کہ شادی کے فنکشنز پر آپ کی اس ریسرچ کے بارے میں کیا ارائے ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا نمبر سکس چھتریوں والا دوستو اس فیکٹ میں آپ کو ایسے گورے کی کہانے کے بارے میں بتا لے والے ہیں جسے اپنی چھتریوں سے پیار تھا پر دوستو یہ سچ ہے ورڈ وارڈ ٹو میں اپنی چھتری کو جنگ میں لے کے جانوالے سوجر کا نام ڈگ بھی تھا پر سوال یہ ہے کہ ان کو اپنی چھتری سے اتنا پیار کیوں تھا اس کی ریزن بہت ہی سمپل ہے یہ اپنے ساتھ اپنی چھتری کو اس لیے لے کے جاتے تھے تاکہ لوگ ان کی چھتری کو دیکھ کر ان کو پہچان سکیں اور کوئی بھی دشمن سبائی سمجھ کر حملہ نہ کر دے پر مزے کی بار جو ہے کہ ان کی چھتری نہیں ان کی جان بچائے تھی اور اس چھتری کا الگ استعمال سن کر آپ بھی کہیں گے کہ بھائی واہ کمال کر دیا اس نے تو تو دوستو ڈگ بھی نے ہتیانوں سے لیس جرمن گاڑی کو اپنی اسی چھتری کی وجہ سے روکا تھا اور وہ بھی ایسے کی انہوں نے اپنی چھتری کی نوک ڈرائیور کی آنکھ میں مار دی تھی اور جرمن سوچر کی گاری اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اسی طرح ہسٹری میں ہیشٹیک کپل گولز فیمس ہوئے نمہ سیون دن ایک یا دو دوستو دیکھیں دنیا کے ایک اور عجوبہ ڈیومیڈیز آئیلینڈ کے دو الگ لگ حصوں میں ہوتے ہیں دو الگ لگ دن نہیں سمجھے کیا تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ ڈیومیڈیز کے ساتھ والا حصہ بگ آئیلینڈ ریشیا کے پاس ہوتا ہے اور چھوٹے والا حصہ یو ایسے کے پاس ہوتا ہے اور یہی دو لائنز اس آئیلینڈ کو دوائیڈ کرتی ہیں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی کہ ایک ایسی لائن جس کے آپ ایک سائٹ پہ جائیں تو ایک دن زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ جائیں تو ایک دن کم ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے دونوں آئیلینڈ کے درمیان پچیس ماہز تک یعنی تقریباً چار کلومیٹر بعد بھی دونوں آئیلینڈ کے درمیان اکیس گھنٹوں کا فرق ہے یعنی کہ یو ایسے ریشیا کے ٹائم لائن ایک دن پیچھے ہے اور اسی وجہ سے اس آئیلینڈ کو ٹومارو آئیلینڈ اور دوسرے آئیلینڈ کو اور یسٹرڈے آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے نمبر ایٹ ڈروننگ ڈیزرٹ دوستو ریگستان میں پیاس سے مرنے کے زیادہ چانسز ہیں یا پانی میں دھوپ کا مرنے کے زیادہ چانسز ہیں تو اگر آپ میں سے کسی نے یہ سوچا پیاس سے مرنے زیادہ پاسیبل ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ پیاس سے ریگستان میں مرنے کا کم چانسز ہے اور دھوپ میں مرنے کے چانسز اس سے بھی زیادہ ہے وہ اس لیے کہ جب ریگستان میں بارش ہوتی ہے تو ریت میں پاری نہیں جاتا اور اس پانے سے بن جاتے ہیں بڑے بڑے پانے کے گھڑے آ جاتا ہے ایک طرح سے سنامی اور اس لیے ریگستان سے گزرنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانے بھی جا چکی ہیں ایس کمپیرٹو ریگستان میں پیاس سے مرنے والے لوگوں کی نمبر نائن where is the date go کیا آپ جانتے گے الاسکا شہر کی date 8 اکتوبر 1867 کو لے کر 17 اکتوبر کی date نہیں جانتے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تب ہوا جب ریشیا نے الاسکا شہر کو گریٹ بریٹن کو لے کر جانے کے ڈر سے یو ایس اے کو بھیج دینے کی تیاری کی تھی اور ریشیا اس کام میں کامیاب بھی ہوا ریشیا نے الاسکا شہر کو یو ایس اے کو بھیج دیا اور سرکاری طور پر 18 اکتوبر 1867 کو اپروڈ بھی ہو گیا بل آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس date کا کیا لنک ہے تو دوستو تب ریشیا جورین ڈے کلنٹر کا استعمال کرتا تھا اور یو ایس اے جورجین کلنٹر کا استعمال کرتا تھا یعنی کہ کلنٹر ڈیفرنس کی وجہ سے جس دن ریشیا نے یہ کنٹرکٹ سائن کیا اس کے جہاں 17 اکتوبر 1867 تھا اور اسی لئے الاسکا کے کلنٹر میں 18 سے 17 کی date نہیں تھی تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اور کچھ نیا جاننے پر دوستو اکثر ویڈیو شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کہ لئے ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا خیار رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ دوستو